ہماری لڈو کا غصہ چک کریں اپنا کھانا کھا لیا ابھی بریو کا جب کھانے لگی تو غصہ اس کا چک کریں صبح صبح کا ٹائم ایج چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں بیل آئیک آن کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے لڈو ہنڈر پرسینٹ جو کنفرم گبن ہے جی اللہ خیر کرے جب یب دے گی بچے تو پھر آپ کو ویڈیو ضرور شیئر کریں گے اس لیے کہتے ہیں کہ بیل آئیکن ضرور آن کر لیں تو کومنٹ میں اپنا رائے اپنی ضرور دیا کریں کہ جنور کیسے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے کمز کم چار پانچ منٹ کی دس منٹ کی مجھے سینڈ ضرور کیا کریں ڈیسکرپشن میں میرا واتس اپ نمبر ہے تاکہ آپ کے جانور بھی چینل پر لگا کے دوستوں کو شوک کروائے جائیں اس شوک شکار کو کھالا کھالا شاندار یہ شاندار کھالا 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 بتا رکھا تیرہ مہینے اس کی ایج ہوگی جی بریو کی آپ لوگوں نے کومنٹس میں بتانا ضرور مہینے اس کی تیسٹ فائٹ جو کی جائے میرا تو رادہ بھی ایک مہینہ ٹھہر کے سے فٹ کر کے تو چیک کریں گے لیکن آپ لوگوں کی رائے بھی ضرور ہونے چاہیے نہیں کھانا پھر لادو کے راہ دا ہوں پھر کھانا نہیں کھانا کھانا پھر لادو فول اگریسیو ہے بھائی اب دونوں لگ گئے کھاؤ کھاؤ اب ایسے کھاؤ گے کھانا 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 دونوں اگریسیو ہیں بھائی روٹی کے لیے تھا ناہ ابھی وہ کھانی دا لیکن لادو کے ری کے لیے نہ ہی کھائیں پتر کھا نا فرج نہیں کھانا کھالا 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 کھا پس راکش گئی تر کھالا 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 تھوڑا رہے گا کھالا ہونے بوتروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی مسدی میں لگے تو بوتر بھی بھائی را جائیں کہ جب ان کے آنے کا دل کرے گا اور یہ ساتھ اپنا ساؤنڈ جا رہی ہے انہوں نے رکھا ہوا چیک کریں جی گریس پانے ان کا چیک کریں اور ماشاءاللہ کلیر تو ہوگی ہے لیکن یہ جو پیچھے سے گاند پینکری نا یہ ہونے کا جو ان کا اصل ہے مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ اب کتی کلیر ہے جی اب بوتر بھی باہر آنا شروع ہوگا ہے اب یہ اپنا داناぐہر کھا کے تو چلے جائیں گے اندر پھر دوبار شام تکھولی رہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ یہ لڈو کو کھانا کھلا دیتے ہیں کیونکہ اس نے تو یہ کھانا نہیں اسوہو فیڈ کھائی ہے ابھی کھانا تھوڑا کھائے گا کیونکہ شام کو پھر کھالے گا سب میں فیڈ دے رہے ہیں نا ساتھ برائیو کو جس وجہ سے وہ کھانا تھوڑا سا کم کھا رہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پھر کتی کا نقصان بھی نہ ہو اسے تو پھر یہ لڈو کو ہی دے دیتے ہیں لڈو کھالے گی کیونکہ کتی پھر ایسے زور زیادہ مارے گی تو پھر ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لہذا ہم اسے یہ ہی کرتے ہیں کبوتر بھی باہر دوستو چلے گئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بس کھالی ہے انہوں نے دکھ رہ دیتا پانی شنی پی لے گا گندے بچے ڈردہ دیتا ہوں تو لیکن جی فیمیل بہت اگریسیو ہے بھائی بریو ابھی ڈرتا ہے ان سے بھینے پانی پہ گارے ڈال دیں گے دھر ہی چلو یہ دھر ہی رہے گا اکتی پلس ہے ماشاءاللہ جب رہے وہ میرا تو انہیں انشاءاللہ چیک کریں گے ابھی دل کر رہا گے اسے مہنے ڈیڑھ مہنے تک انہیں تھوڑا سا چیک کریں ٹیس فائٹ کے لئے بھی کرتا کیا یہ اس کے بعد پھر نیکس سیزن کے لئے انشاءاللہ اسے تیار کریں گے اتنی دیر تک جو نا لڈو کا بھی اپنا بچے وغیرہ دے لے گی لڈو بھی بیگریسیو ہے کیونکہ کھانا وہ سامنے دیکھے کچھ ویسے بھی کافی دونوں سے بند ہے کھولتے نہیں ہیں تو کروسنگ کا مسئلہ بھی جب کروس کروا لیتے ہیں تو پھر انہیں بند ہی کرنا پڑتا میں زیادہ ہی فیمیل اپنی بند ہی رکھتا ہوں زیادہ نہیں مطلب کھولتا نہیں ان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی انشاءاللہ تو آپ کو نینے جانور دکھائیں گے کل جو آپ کو جانور دکھائیں گے کل کی ویڈیو میں وہ بہت سپیشل جانور ہے ہمارے لیے جانا ویڈیو کے لیے تو دیکھ کے آئیں گے کبوتروں کو بھی دوستوں کھولا چھوڑ دیا کبوتر بھی اپنے دانہ وغیرہ ادھر سے کھا کے خود بخود اندر چلیں گے ادھر رکھنے کا مارا یہی مقصد ہے کہ انہیں مطلب بلی وغیرہ سے ڈر نہیں ہیں لیکن دو تین بلی لے گی ہمارے اٹھا کے در سے جب سے یہ جانور کتے وغیرہ ان کے پاس رکھیں تو اب یہ بلی کا بھی ڈر نہیں رہا ہمیں تو چھوڑ دیا